جو بزرگ اس وقت موجود تھے انہوں نے اپنے آنکھوں دیکھا حال کیا دیکھا وہ اپنی آپ بیتی کیا سناتے ہیں یہ بھی آپ کو ہم روزانہ کی بنیاد پر اپنے پروگرام میں دکھا بھی رہے ہیں سنوا بھی رہے ہیں تاکہ آپ تک بھی یہ تمام تر حالات ان کی زبانی پہنچتے تھے آج بھی سنواتے ہیں سنواتے ہیں مختصف سی بات یہی ہے کہ پاکستان اتنا کمچور نہیں ہے اس کو کوئی خواہ جائے گا ہے پاکستان اتنا ہمارے قریبی جو ملک ہے اندوستان بہت بڑی طاقت ہے بہت بڑا ملک ہے لیکن پاکستان سے اس نے خوف ہے نہ امریکہ سے خوف ہے نہ رسیا سے خوف ہے لیکن اس نے پاکستان سے خوف ہے اس کے اتنے صوبے ہیں بامن صوبے ہیں ہمارے چار صوبے ہیں تو پاکستان سے کیوں خوف ہے کہ یہ سہیدوں کے خون میں بھی تعمیر کیا گیا ہے ورنہ مرگی کے ادھے دانا ایسا ہے اندوستان کے ادھے پاکستان لیکن اس نے خوف پاکستان سے ہے یہ آپ بکلتل فکر نہ کریں پاکستان کو کوئی ہارپ کر جائے گا پاکستان کو کوئی مٹیار جائے گا مٹیار ہیں وہاں اپنی حمد اور عظم کی داستان رانا کمیت صاحب سنا رہے تھے اور انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہم لوگ کسی وجہ سے گھبراتے نہیں تھے اور وہ وجہ تھی قائد عظم محمد علی جناب آپ ذرا وقت کے پائیے پر نظر ڈالے